نوجماں کی لاش پہ آئے شہ زمان بھئی یہ مجلس ہو گئی یہی مسائب ہے بھئی کچھ پڑھنا نہیں ہے مجھے علم برامت ہوگا دو چاہ جبلے نصر میں شہر میں اس کے برسی کے بعد کہہ دوں گا وہ بھی زیارت برامت ہونے کے لیے شکریہ شکریہ بہت بہت اور نوجماں کی لاش پہ آئے شہ زمان بے دل تھے بے حواس تھے اور بے قرار تھے نانا کے راہبار بے حضرت سبات تھے دنیا میں شبر کہہ رہا ہے دنیا میں ایسے ہاتھ سے بھی کم گزرتے ہیں یہ قرد تھا حسین کو کہ وہ آنکہ مرتے ہیں دستور ہے سواروں کا جس نم اترتے ہیں پہلے جدہ رکابوں سے وہ پاؤں کرتے ہیں حضرت نے پاؤں بھی نہ نکالے رکاب سے لاشے پہ جست کر کے گرے استراب لاشے پہ جست کر کے گرے استراب سے کئی پرچی جدہ کلیجے سے کی اور یہ دی صدا کیوں میری جان بھوش کچھ اس دم ہوئے بجا اکبر نے آنکھ کھول کے چھکے سے یہ کہا پانی پلائیے کہ ٹھہر جائے دم میرا سوکی دباں دکھا کے تو اکبر نے رو دیا اور ازل کر کے سفت پہ امبر نے رو دیا اس نے کہا پھر اے شہ ابرار کیا کروں پانی ہے بند زبت ہے دشوار کیا کروں بولے حسین میں بھی ہوں ناچار کیا کروں تم پیاس سے تڑکتے ہو میں پیار کیا کروں آخر تڑک کے جہاں سے گزر گیا بابا تو عذر کرتا رہا بیٹا مر گیا پانی آنکھیں مانکھیں حلی اکبر مر گئے بابا تو عذر کرتا رہا بیٹا مر گیا اس وقت یہ شمر کہتا ہے اس وقت خانہ ذات کا تھر رہا گیا جگر حضرت کی یاس پر حلی اکبر کی پیاس پر بولا یزید تو بھی ہے تو بھی ہے مکار کس قدر کیسا یہ رحم اور یہ کیسا خدا کا ڈھائر دیکھیں بات ساتھ کر دیں رحم نہیں آیا یعنی قاتل قاتل سے کہہ رہا تو مکار ہے ڈھوٹا ہے کہہ رہا ہے بڑا تجھے رحم آ گیا جب جوان بیٹے کی لاش پر باب آیا تجھے رحم آ گیا یہ مرزا دبیل کبھی سرہ سینے پر لکھائیے بچوں کے کبھی کسی قاتل کے دل میں ان کے لئے رحم آیا ہی نہیں اور کسی قاتل کے لئے چاہے انہیں راد ہو شبر ہو مرساگ ہو حرمولہ ہو اگر کسی شیعہ کے دل میں اتنی سی حمدردی آ گئی تو اس کے جہنم جانے میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے اس حقیدے پہ ہم جی رہے ہیں اور اس حقیدے پہ ہم مریں گے قاتل قاتل ہیں ظالم ظالم ہیں ہمارے دل میں ان کے لئے رائے کے دانے کے پرابر بھی حمدردی نہیں ہے نہ ان کے شجرے پر نہ ان کے خوندان پر نہ ان کی حرکتوں پر بولا رہی تو بھی ہے مکار کس قدر کیسا یہ رحم اور یہ کیسا خدا کا ڈار کہتا ہے اس طلب نے قلیجہ پھلا دیا دریہ تھا پاس اور نہ پانی پھلا دیا دلیل یزید نے اس پر قائم کر دی کہ اگر تیرے دل میں رحمہ تھا تو ایک جمان مر رہا تھا اور باپ سے پانی مانگ رہا تھا اگر تیرے دل میں رحم تھا تو پانی کیوں نہیں پھلا دیا تو نے اس لئے تو مکار ہے اور تو چھوڑ بولتا ہے سمجھ گئے نا یہ دریہ کا کمال ہے دریہ تھا پاس اور نہ پانی پھلا دیا اس نے کہا کہ رحم دل اتنا نہیں بلا لے سن میرے ملال کا دوسرا مقام تبتی ہوئی زمین پہ تڑپتے تھے جب امام آگے پڑھا میں زباہ کی نیت سے چند کام دلوں کا ماجرہ نہ کبھی اس مقام کا اپنا ستم اور اس پہ تحمل امام کا یہ بند دیکھئے گا شمر آگے پڑھ لائے حسین کو زباہ کرنے کے لئے اور اب صورتحال لے کیے تازیز وہ حسین کی غربت نہ بھولے گی مظلومیت نہ بھولے گی حسن نہ بھولے گی وہ گرد میں اٹی ہوئی صورت نہ بھولے گی اور چوتھا مصرہ قیامت کا ہے سینے پہ موزہ رکھنے کی بدت نہ بھولے گی سینے پہ موزہ رکھنے کی جب امام کا کمان دیکھئے زوکا نہیں کہا دیادہ بھی ہو جاتی لیکن تاریخ میں وہی لکھا ہے یہ مصرہ دبیر کی طہارت اور پاکیس کی ہے سینے پہ موزہ رکھنے کی بدت نہ بھولے گی بھئی خنجر پہ خنجر خنجر گلے پہ رکھے گریباں کا کھولنا گریبان کھولا ہے گریبان کھولا ہے اللہ بھئی خنجر گریبان کھولا ہے دیکھنا حسین کا گریا کرو وہ دیمنا حسین کا اور کچھ نہ بولنا قیامت آگئی قیامت اس وقت نگلی شہ کی بہن شورو شہین سے اس وقت نگلی شہ کی بہن شورو شہین سے چاہا کے لکھتے فاطمہ کے نوریں آئین سے ملنے دیا نہ میں نے بہن کو حسین سے خنجر ملایا حلق شہ مشرقین سے خنجر ملایا حلق شہ مشرقین سے بھئی سوکھے گلے سے سوکھے گلے سے خون کے فوارے بہ گئے یہ بسنا دیکھنا چھٹا کیا ہوا کیا زینب آ رہی ہے دور کی ہوئی سوکھے گلے سے خون کے فوارے بہ گئے ارے زینب کی سر ہاتھوں کو پھینا کے رہ گئے زینب کی سر ہاتھوں کو پھینا کے رہ گئے سوکھے گلے سے خون کے فوارے بہ گئے یہی تو شہادت ہے یہی تو شہادت ہے بھئی اس کے علاوہ مسائب نہیں ہے رو رو منوسکلے مت بناو رو پریاد کرو آواز بلند کرو اگر اگر کھلا جانے ہو تو رو یہاں بھی بہت کڑھا تھا میرا دل خدا گوا آخر کا وہ مقام ترہم ہے ہاں آہا جب کٹ چکی آجی و پیمبر کی بوساگا بندیلِ حرم کی چلی شام کو شفا سب اون قتلگاہ کی جانی بھی پھر پڑے ناپوں سے پیلتے ہوئے سادات گر پڑے دیکھیں پورا حال ہو گیا پورا کربلا پورا واقع کربلا آ گیا ناپوں سے پیلتے ہوئے سادات گر پڑے اس وقت تک تھے سب شہادہ کے تنوں پر سر بے سر تھا ایک لاش ہے سلطانِ بحروبار لاش اپنے اپنے پیاروں کی پائی جو خون میں تر گودھی میں لے کے بیبیاں بیٹھیں زمین پر مقتل سے بیبیاں گزر رہی ہیں ناپوں سے گری ہیں بیبیاں اور ہر اپنے وارش کا لاشہ اٹھا کے زانو پہ رکھا ہے اور اپنے اپنے بیٹوں کے چہروں کو دیکھ رہی ہیں گودھی میں لے کے بیبیاں بیٹھیں زمین پر بولا عمر کے اور بھی حالت کا غیر ہو پیاروں کے سر جو گود میں کاتو تو سیر ہو پھر تو پھر تو ہماری تیغے تھیں اور لاشوں کے گلے ایک مصرہ قیامت ہے ایک مصرہ پھر تو ہماری تیغے تھیں پھر تو ہماری تیغے تھیں اور لاشوں کے گلے بے سر حرم کی گودوں میں تھے گود کے پلے اکبر کی لاش بانوں کے سینے کے تھے تجیے دوڑا جو میں تو بولی کہ سر میرا کاتلے سر میرا کاتلے شکلِ محمدِ عربی کا عدب نہیں امت میں ہے نبی کی نبی کا عدب نہیں کیا کہا مامے کیا قیامت کی ہے مانے اللہ ہو اکبر جالوں یہاں سے میں تو سرین کا اتارتو ماں کے سامنے سر اتارے گا جالوں یہاں سے میں تو سرین کا اتارتو کیا مونہ سیر یہ ظلم ہے میرے ہی رو بھرو یہ وہ ہے جس کے گیاہ کی تھی مجھ کو آرزو میں لاش چھیننے لگا یہ سن کے گفتگو میں لاش چھیننے لگا ماں سے بیٹے کی لاش چھین ہی جا رہی ہے میں لاش چھیننے لگا یہ سن کے گفتگو رکھ کر گلا گلے پے وہ نچار گر پڑی رکھ کر گلا گلے پے وہ نچار گر پڑی اس وقت میرے ہاتھ سے تلوار گر پڑی میں کیا کہوں کہ دوڑ کے مرہ نے کیا کیا لپٹی رہی وہ لاز سے اور سلجدہ کیا یہ سن کے سامین نے محشر بپا کیا بسید عبیر حق فضاحت علا کیا گردیس میں خود فلک ہیں یہ کیا تجھ کو چین دیں ان کا صلح جو دیں تو جنابِ حسین دیں تم کو صلح دیں تو حسین دیں یہ دعا کون کرتا ہے پتا ہے یہ حضرتِ زینب دعا کرتی ہیں ازاداری کی بانی وہ ہیں انہوں نے شام میں حسین کی ازاداری کی اور سترہ دن اس طرح پھائی کا ماتم کیا کہ شام کی زمین کو ہلا دیا شام کی زمین ہلنے لگی اور بیمیاں جو تھی وہ گھروں سے روتی ہوئی نکل پڑی کل تک جو دشمن تھے وہی بچوں کو گودیوں میں لے کر جنابِ زینب کے پاس تازیت میں آئے ارے شام کے ہر بازار میں حسین کا ماتم ہو رہا تھا جس بازار میں اہلِ حرم کا تماشا بنایا تھا وہاں روتے ہوئے لوگ نکل لہے تھے جب وہ وقت آیا کہ زینب شام سے چلنے لگی تو روتے ہوئے لاکھوں کے مجمع نے حضرت زینب کو رمست کیا زینب نے کچھ نہ کہا مجمع سے بس اتنا کہا ایک بچی گود میں پالی تھی سکینہ وہ اندھیرے قید خانے میں ہے اگر کبھی پرست ملے تو ایک چراغ میری بچی کی قابل پہ جلانا